اس ہفتے دیش اور دنیا میں کئی بڑی خبریں ہوئیں لیکن سب سے پہلے بات کریں گے رسس چیف کے بیان کے بارے میں ان کے بیان نے ایک بڑی بحث چھیڑ دی ہے جو دیش میں ہندو مسلمان سمبندوں کی دشاہ اور دشاہ بدل سکتی ہے آناب میں ہوں آتر خان اس ہفتے کی دیش اور دنیا کی بڑی خبریں لے کر ہم حاضر ہیں آئیے سنتے ہیں ہیڈ لائنز رسس چیف کا مسلمانوں پر بڑا بیان بولی وڈ کے عظیم اداکار دلیب کمار نہیں رہے سعودی پرنس سلمان ایران سے چاہتے ہیں اچھے رشتے پاکستان پر خوفیہ دروازے سے اسرائیل تک پہنچنے کا الزام آر ایس ایس چیف موہن بھاگوٹ نے پچھلے اتوار کو غازی آباد میں مسلم راشتر منش کی ایک پروگرام میں کہا کہ تمام ہندوستانیوں کا ڈی ای نے ایک ہے مسلمانوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہندوستان میں اسلام خطرے میں ہیں اور جو لوگ مسلمانوں سے ملک چھوڑنے کو کہتے ہیں وہ خود کو ہندو نہیں کہہ سکتے حالانکہ اس بارے میں سنگ کی ویچاردھارہ کے فاؤنڈر ویر ساورکر کا بھی کہنا تھا کہ ہندو مسلمان ایک ہی ماں کے دو بچے ہیں موہن بھاگوٹ جی نے بھی اسی بات کو آگے بڑھایا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اس بارے میں ہندو مسلمان آپس میں بیٹھ کر بات کریں لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ایسا کرنے کے لیے صحیح محول بنانا ضروری ہے اس سلسلے میں سرکار پولیس انتظامیہ اور نچلی عدالتوں کی بھومی کا اہم ہوگی بھاگوٹ صاحب نے تمام دیشواسیوں کے سامنے یہ صاف کر دیا ہے کہ عبادت یا پوجہ کرنے کی طریقے کی بنیاد پر کسی کے ساتھ فرق نہیں کیا جا سکتا انہوں نے ماب لنچنگ پر کہا ہے کہ جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ ہندوٹو کے خلاف ہیں جو لوگ ایسا کر رہے ہیں قانون کو ان کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے تمام ہندو مسلمان ایک ہی ہیں اگر ان کے بیچ کوئی غلط فہمی ہے تو بات چیز سے حل کیا جا سکتا ہے موہن بھاگوٹ دنیا کی ایک بڑی ارگنائزیشن کے ہیڈ ہیں اس سے پہلے بھی وہ دیش کے لوگوں کو سمجھا چکے ہیں کہ ہمیں ملزل کر ہی اس دیش میں رہنا ہے اور ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے ان کا موجودہ بیان ہمیں امید دکھاتا ہے اور ہم آر ایس ایس کے کارڈر سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ جناب بھاگوٹ کی ہدایتوں پر بھی پوری طرح عمل کریں گے وہیں مسلمانوں اور مسلم تنظیموں کو بھاگوٹ جی کی بات پر غور کرنا چاہیے اور ایک نئے نظریے سے سوچنا چاہیے بولی ووڈ کے عظیم ادھکار دلیب کمار نہیں رہے شہنشاہ جذبات کہلانے والے ایک عظیم فلم شخصیت یوسف خان جو دلیب کمار کے نام سے مشہور تھے اب اپنے چاہنے والوں کے بیچ نہیں رہے ان کے انتخال سے بولی ووڈ کی ایک دور ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب کا خاتمہ ہو گیا ہے وہ انیس سو بائیس کو پیشاور کے محلہ خداداد میں پیدا ہوئے تھے انیس سو چالیس سے انیس سو ساٹھ کے درمیان ہندوستانی سینما پر چھائے رہے انہوں نے بولی ووڈ میں پیسٹ سے زیادہ فلموں میں کام کیا وہ اس دور کے ہیں جب فلم سٹارز کو معروف ہونے کے لیے نام بدلنے پڑتے تھے لیکن آج کل آمیر خان، شاروخ خان اور سلمان خان اپنے اصلی ناموں سے ہی جانے جاتے ہیں دلیب کمار اپنی فلمز میں رومانس، ٹریجری اور کامیڈی کے کردار کی چھاپ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے ہیں مگر ان کو ٹریجری کنگ کے طور پر ہی پہچانا گیا ان کی مشہور فلموں میں دیو داس، امر، آن، نیا دور، کرما، سوداگر اور مغلے آزم شامل ہیں اسی لیے فلموں میں نہ بھولایا جا سکنے والے کرداروں اور ادھکاری کے لیے انہیں ہندوستانی فلم نگری کا سب سے بڑا ایوارڈ دادا صاحب پھال کے دیا گیا تھا مشہور گائے کا لطا منگیش کر بھی ان کی موت کی خبر سن کر ایموشنل ہو گئی انہوں نے کہا وہ اپنے بھائے سے بچھڑ گئی ہیں ہم فلم انڈسٹری سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ان کی وراثت کو زندہ رکھے گی آگے بڑھتے ہیں اس ہفتے عرب ملکوں سے ایک بڑی خبر سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ علاقے میں امن رہے سعودی عرب کے پرنس نے کافی دنوں کے بعد الاربیا ٹی وی کو دیئے گئے انٹرویو میں بہت صاف لہجے میں کہا ہے کہ تہران ہمارے ساتھ امن قائم نہیں کرنا چاہتا جبکہ وہ اس کا پڑوسی ملک ہے سعودی عرب کی سرد پر یمن کے ہوتی ملیشیا برابر حملے کرتے رہے ہیں اور ایران پر یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ وہ ہوتی ملیشیا کو ہتھیار سپلائی کرتا ہے حالانکہ یہ ہوتی یمن کے باغی ہیں سعودی عرب ان معاملوں میں اپنا بچاؤ کرتا رہتا ہے لیکن پھر بھی یمن کے ہوتی باغی اس کے لیے لگتار پریشانی کا سبب بنتے جا رہے ہیں پرنس نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ دونوں ملکوں کے ایک دوسرے سے بہت سے فائدے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں لیکن اپنی سرد پر ہم ہتھیاروں سے لیس باغیوں کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ علاقے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے عرب دنیا کے معاملوں کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ اگر ایران سعودی عرب اور یمن کے ہوتی باغی ایک ساتھ بیٹھ کر بات کریں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور علاقے میں ہمیشہ کے لیے امن قائم ہو سکتا ہے اور اب خبر پاکستان سے پچھلے ہفتے میڈیا میں کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ پاکستان عرب ملکوں کو دیکھ کر کوفیہ طور پر اسرائیل سے تعلقات بڑا رہا ہے لیکن بعد میں جب اسرائیل کے اخباروں نے اس معاملے کا بھانا پھوڑ کر دیا تو پاکستان نے اس سے انکار کر دیا دراصل پاکستان نے اب تک اسرائیل ملک کو منظوری نہیں دی ہے اور نہ ہی اس نے اسرائیل سے ڈپلومیٹک تعلقات رکھے ہیں بلکہ پاکستانی پاسپورٹ سے اسرائیل نہیں جا سکتے ہیں عرب ملکوں کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی جو دور جاری ہے اس میں مخالفت کے باوجود مروکو اور یو اے نے اپنے یہاں اسرائیل کے دو تواس قائم کر لی ہیں اور اس طرح اسرائیل کے وجود کو منظوری دے دی ہے زیادہ تر عرب ملکوں کا کہنا ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کریں گے علاقے کے ملکوں کی دیکھا دیکھی پاکستان کو بھی اس کھیل میں کہیں نہ کہیں مالی فائدہ نظر آتا ہے اور وہ اس کے لیے چور دروازے کی تلاش میں رہتا ہے ایک اور پاکستان اسرائیل کے ساتھ رشتے بنانا چاہتا ہے تو دوسری اور مسلمانی دنیا کی آنکھوں کا تارہ بھی بنا رہنا چاہتا ہے اور اب ہندوستان کی ویویتہ میں اکتہ والی خبر ایک ہندو پینٹر لکھتا ہے دیش کی مسجدوں میں آیتیں اگر مسجدوں میں قرآنی آیتیں لکھوانی ہوں تو آج کل ہیدر آباد کے انیل چوہان کو ہی بلائے جاتا ہے انیل چوہان پیشے سے پینٹر ہیں اس پیشے نے ہی انہیں اردو لکھنا سکھا دیا کچھ سمیں بعد کلاتمک دھنگ سے اردو خط لکھنے میں انہیں مہارت حاصل ہو گئی اور وہ غزب کی اردو لکھنے کے لیے مشہور ہو گئے تیس سال پہرے کچھ لوگوں نے ان سے مسجد میں قرآن کی آیتیں لکھنے کے لیے کہا ان لوگوں نے ہیدر آباد کی کشن باکستیت النور مسجد کو انیل چوہان کی کلات سے سجانے کی خواہش کی اس مسجد میں انہوں نے غزب کی کلیگرافی کی اس کے بعد تو ان کے چاہنے والوں کی تائدار بورتے ہی چلی گئی اور پھر ان کا کلاتمک عربی لکھنے میں بھی ہاتھ ساف ہو گیا انیل ہندو دھر میں پوری عقیدت رکھتے ہیں اس بیچ کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ غیر مسلمان کسی مسجد میں قرآنی آیتیں کیسے لکھ سکتا ہے اس اعتراض سے انیل چوہان کو کافی تکلیف پہنچی انیل چوہان جامعہ نظامیہ کے اسلامی وشویدیالے پہنچے اور اس اعتراض پر فتفے کی مانگ کی مفتیوں نے مسلمانوں کے اعتراض کو خارج کر دیا انیل چوہان کا کہنا ہے کہ اب عالم یہ ہے کہ سب ہی مسلمان نہ کیول ان کی کلا کو محب دیتے ہیں بلکہ ان کا سممان بھی کرتے ہیں وہ ہندوستان کے ایک ایسے پہلے کلیگرافہ بن چکے ہیں جنہوں نے دو سو سے ادھک مسجدوں کی دیواروں پر قرآن کی آیتیں لکھی ہیں ہے نہ دلچسف خبر اس ہفتے اتنا ہی اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے نئی خملوں کے ساتھ ہاتھ آپ